خبر مدبردیش کی عمریہ جلے سے جہاں آجت ہونے والی راجعستری محلہ سمیلن میں لادلی بہنوں کو لانے والی بس بائک سے ٹکرائی ہے بائک میں سوار تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ بس میں تنانت پالی جنپت کے گرام پنچہ ہے تو بہت راہ کے ساہے قصہ چیف کو میڈیکل کالیج جبل پر لے جانے کے دوران راستے میں موت ہونا بتایا گیا اب تک گولیس بس درگھٹنا میں مرتکوں کی سنکھیا چار ہو گئی ہے جب آنے گھائلوں کا لاج جاری ہے بتا دے کہ پردیش کی مکی منترین شریف شیورا سہنچوہان ور راجبال ونگ بھائی پتیلنی عمریہ جلے کے گھنگری استیت نیشنل ہائیوی اوبربریج کے پاس بس درگھٹنا میں گھائلوں کو دیکھنے جلہ چکت سالی عمریہ پہنچ کر مرتکوں کی پریجنوں کو دس لاکھ روپی کے آردھک سہیتہ ایبن شاس کی سیوہ دینے کی گھوشنا کی ہے مکی منترین نے کہا ہے کہ بس درگھٹنا میں گھائلوں کو بہتر سے بہتر روپ جار مہیا کرائی جائے اور گمپی روپ سے گھائلوں کو پچاس زار تدھاس آماری روپ سے گھائلوں کو دس زار روپے کے راشی آردھک سہیتہ مہیا کرائی جائے درگھٹنا میں کیونکہ موٹر سائک کے لارڈ بس جیسے مجھے جانکاری بتائی اچانک آ جانے کے قرآن پس پلٹی اور اس میں ہمارے جو جانکاری تین ساتھوں کی مرتی ہو گئی سوارگباس ہوا اور کچھ ساتھی گھائل ہوئے گورنر صاحب اور میں دونوں سب سے پہلے اسپتال گیا ہائلوں کا ہائل چاہل بھی جانا ان کے اچھت علاج کے نردیس بھی دیئے اس درگھٹنا میں جو ہمارے ساتھی نہیں رہے یہ بہت ہی دکھد ہے ہم نے تیہ کیا کہ ان کے پریجنوں کو راحت ملے ان کے پریجنوں کے ساتھ ہم کھڑے دکی گھڑی میں دس لاکھ روپے کی تہائتہ ندری ہم نے پربابت پریبار کے پریجنوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی پریبار میں ایک نوکری بھی جس کی پاترتہ پریبار کا کوئی شدک سے رکھتا ہو پریبار والے جو بتائیں گے وہ بھی بھی جائے گی جو گمبھیر روپ سے گھائل ہیں ان کو بچہ سجار روپیہ نسل کی علاج کے ساتھ ساتھ میں نے کبھستر الیکٹر کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کہیں باہر بھیج کے بھی علاج کی ضرورت ہوگی ہم سمکون علاج کروائیں گے کچھ لوگ ایسے جن کو سادھارن ہی چھوٹے آئی ہیں ان سبھی ملکے آئے ہم ان کو تات کالک مستد سجار روپے کی سہے دھراسی دی جائیں گی